آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ کس طرح علی بابا سے شاپنگ کر سکتے ہیں آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کس طرح ان کا پارسل اگر نہ ملتا ہو تو رسیف کرنے ہیں یہ چیزیں بتانے کے بعد اگر آپ اس سے پہلے والا سٹیپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ نے کس طرح کوئی بھی چیز کی پرائس کنفرم کرنی ہے آپ کو کس طرح پتا چلے گا کہ اگر آپ فرض کریں کوئی بھی چیز وہاں پر سرچ کر رہے ہیں تو وہاں پر لاکھوں چیزیں پڑی ہیں اب لاکھوں چیزوں میں سے صحیح چیز کون سی ہے اب یہاں پہ سب سے زیادہ سوال پوچھ جانا والی یہ ہے کہ بھئی مانسو والی چیز ہے پانچ ہزار پی ہے داس ہزار پی ہے اس کے سپر شپنگ کاؤسٹ ہے تو پلیز اس کا کیا سلیوشن ہے تو انشاءاللہ آج وہ بھی اسی کے ساتھ ایڈ ہے تو آپ اس ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ ساری کلیفیوزن آپ کی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ صحیح چیز میں سے ریٹ کس کا مناسب ہے ریٹ کو کس طرح کر سکتے ہیں اب یہاں پہ فیلٹر کیا ہوتے ہیں ہم کس طرح پروڈیکٹس کو فیلٹر کر سکتے ہیں ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کا کتنا ریٹ ہے کیا یہ جو چیز وصول ہو چکی ہے اس کی کیا کوالٹی ہے کیا اس کی جو کوالٹی بتائی جاری ہے یہ جس کے پیسے لیے جاری ہیں وہی چیز ہے اب اس طرح کے جتنے بھی سوالات آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں یہ اس کے علاوہ جو بھی سوال اٹھنے والا ہے اس وی� میں ہم بات یہ کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح میک شور کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ نے خریدنی ہے اس کی کوالٹی کونسی ہے اور اس کی پروڈیکٹ کیسی ہے اور ساتھ میں ورک بھی کرتی ہیں اور اس کی پرائیس فکس کتنی ہے تو پھر شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون میہ تشاہ میڈیو اچھ ٹیکنگل ایک سپورٹ میں تو بینہ ٹائم دے کے چلتے ہیں موائل فون کی سکنین پر تا کہ آپ کو علیف سے لے کے یہ تک کمپلیٹ سمجھ آیا جائے اور میں آپ کو تفصیل سے سب کچھ س سمجھا سکو پہلے آپ نے کچھ ایسی چیز کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے ہاں اویل ایبل نہ ہو جس کی شورٹج ہو ٹھیک ہے جی مطلب کی آپ کی مجبوری ہے آپ نے یہ مگوانے ہی مگوانے ہی مگوانے ہی فرض کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو میں اکثر مگواتا رہتا ہوں مگواتا رہتا ہوں وہ ٹوپ رینگنگ میں آ رہی ہیں کہ یہاں سے میں بائیسیکل کے شاکس دیکھ لیتا ہوں یہاں پہ وہ آپ کو بقیدہ اور کلیر یہ بتا رہا ہے کہ ایک پرائس اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں تو اس کی پرائس میکسیمم اتنی ہوگی پچس دالر اگر آپ اس کو بلک میں لیتے ہیں دس لیتے ہیں بیس لیتے ہیں دوسو لیتے ہیں تو وہ آپ کو اتنے سے اتنے تک ملیں گے اتنے سے اتنے تک ملیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ بات آپ نے یہاں پہ کنفرم کرنی ہے جس طرح اس نے یہاں پہ لکھے اگر آپ سو پیس مگواتے ہیں میں ہائی لیٹ بھی اس کو کر دیتا ہ ساتھ میں اس نے لکھا اگر آپ سو پیس مگواتے ہیں تو سار آپ کو یہ بارہ ڈالر سے لے کے ایک سو اٹھائیس ڈالر تک ملیں گے اب ایک سو اٹھائیس ڈالر کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایک لیں گے تو ایک سو اٹھائیس ڈالر ملیں گے اگر آپ سو پیس لیں گے تو بارہ ڈالر کے ملیں گے مطلب کہ علی بابا بلک کے لیے بہت بیسٹ ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک میسیج بھی ایٹ کر دوں گا کہ بھائی نے کہا کہ بھائی شپنگ کاؤس بہت زیادہ ہے پانچ سو والی چیز اتنی بھی ہیں کی اس کا کوئی سلیوشن بتا دے اب سلیوشن کی بات کر لیں اس کا سلیوشن کیا ہے بھائی جان اب اس پروڈکٹ کو دیکھ لیتے ہیں یہ سسپنشن لکھ ہے اس نے آگے اس کا سائز بھی لکھا ہے 26 بائی سیکل فارم فاک تو اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے کلک اب یہ دیکھ لیں اس نے لکھا ہے مینیمم آرڈر ون پیس آپ میکسیمم ایک مکواہ سکتے ہیں میکسیمم جتنے آپ چاہیں جس طرح میکسیمم میں آپ جائیں گے آپ کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اور کونٹیٹی اتنی ہی زیادہ کہ ساست آپ کی پریشز اتنی ہی یہاں پر ڈیکریز ہو جائیں گی مطلب کم ہو جائیں گی اب یہاں پر یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے یہ بتا دیئے اگر آپ ایک سے سو پیس مکواہتے ہیں تو آپ کو سات دن کے اندر اندر اس کی ڈلیوری آویلیبل ہو جائے گی اب اس سو سے زیادہ تو بلک والے بندے ہو گئے نا اب اس کی ہم بات نہیں کرتے اب بات یہاں پہ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کی پریشز کو کس طرح ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ کس طرح یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پریشز ہم کم لیں اور اچھی کوالٹی میں آویلیبل ہو اب سب سے پہلے تو ان کی پکچرز دیکھ لیں اب آپ کے ان کی پکچرز یہ لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ چیز اوریجنل بھی ہے یا فیک ہے اب وہ ساتھ میں ان کی پکچرز بھی دکھا رہے ہیں جہاں پہ یہ جو سسپینشن وہ ڈیزائن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی اب آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے کہ ان کے جو ریویوز ہیں ان کے جو کمنٹس ہیں جن لوگوں نے ان سے چیزیں پر چیز کرنے کے بعد اپنے ریویوز یہاں پہ ایڈ کی ہیں ہم نے ان ریویوز کو اب یہاں پہ جو ہے وہ پڑھ لینا ہے اس کے درمیان یہ بات بہت ہی ایمپورٹنٹ جو ایڈ ہو رہی ہے انہوں نے اپنی پلیسز شو کی ہیں ریفنڈ پلیسی اور اگر آپ نے دو آرڈر کرنے سے پہلے مطلب آرڈر کر دیا اور دو گھنٹے ہو گیا آپ کو آرڈر کی ہوئے تو آپ کو دو گھنٹے کی اندر اندر آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ وصول ہو جائے گی ریفنڈ کی پلیسی بھی لکھی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی چیز مگواتے ہیں وہ صحیح نہیں نکلتی وہ سارا آپ کی ریفنڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد دو ٹو دور آپ کو یہاں پہ ان کی دلیوری بھی ملے گی لیکن اس کے پیسے یہاں پہ انکریز ہوں گے بات پھر وہی آگئی کہ اگر آپ یہاں پہ سو پیسیز لیتے ہیں تو پھر آپ کو دو ٹو دور دلیوری ملے گی اس کے بعد وہاں پہ آپ کو ون ایئر کی ورنٹی بھی ملے گی اب جب کوئی بھی بندہ کہے کہ بھائی ہم نے ایک چیز مگوان نہیں ہے تو وہ پھر سوچ کر جے یا تو الی ایکسپریس پر یا پھر وہ سوچ کر جے بشیر بھائی کی طرف تو وہ آپ کو پوری امید ہے کہ آپ کو مطلب کم پرائس میں وہ چیز پروائیڈ کر دیں گے لیکن ان سے زیادہ کم پرائس وہ مطلب کچھ آپ کو مطلب مل جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں کوالٹی کی ڈیٹیلز مطلب جو آپ چیز لینے والے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھیں برینڈ نیم لکھا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کا سائز لکھا ہے اس کا about جو weight لکھا ہے 3.5 kg اس کا weight ہے اب اس کے اوپر سارا shipping cost تو آپ کو پڑے گی shipping cost جو ہے وہ increase ہوگی please from جو آپ آرڈر کر رہے ہیں وہ ہے چائنا سے اب اس کی specification کیا ہے stock ہے اب user جو مطلب کون لینا چاہ رہا ہے اس کو mountain bike والا use کس نے کرنی ہے وہ بھی لکھا ہے اگر نیم کیا ہے وہ بھی لکھا ہے اس کے بعد suspension مطلب ساری ڈیل انہوں نے یہاں پہ اپنی show کی ہوئی ہے ٹھیک ہے تھی اب یہ تو ساری باتیں ہوگی جو آپ نے مدد نظر رکھنی ہے اب آپ کو کس طرح پتہ سے لگا کہ کون سا بندہ جو صحیح کام کر رہے ہیں کون سا بندہ جو آپ کو لگتا ہے کہ جی ہاں یہ بالکل صحیح ہے ہمیں چیز provide کرے گا یہ آپ نے کس طرح ان کے reviews کو غور کرنا ہے تو i think آپ نے پچھا والی ویڈیوز دیکھئے ہوگی اس میں نے آپ کو یہاں پہ details سے بتایا تھا کہ آپ reviews کس طرح کر سکتے ہیں فرض کریں یہاں پہ میں نے شاید chat بھی کی ہو کچھ لوگوں کے ساتھ وہ میں چلا آپ کو screenshot بھی ان کے ساتھ share کروں گا جو میں نے ایک order کیا تھا ان کو لیکن وہ پھر cancel کیا کیونکہ وہ مجھے بہت ہی مہنگا cost کر رہے تھے اب یہ یہاں پہ آپ نے ان سے chat کرنی ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو یہاں لینا چاہ رہے تھے کیا scene ہے کیا scenario آپ ان سے بات کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے صرف ایک ہی order لینا ہے یہ order کا مطلب ہے کہ ہم آپ سے ایک order لے کے اس کو try کریں گے کیا واقعی ہے آپ کی جو چیز آپ provide کر رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں view to ship آپ کہاں ship کروانا چاہ رہے ہیں مطلب وہ اس بات کی طرف agree ہو رہا ہے میں نے اس کو سارا بتایا کہ ہمیں ایک ہی چیز لیں گے پہلے test کریں گے اس کے بعد اگر آپ کی چیز صحیح ہوئی تو انشاءاللہ ہم آپ سے again collaborate کریں گے یہ ساری چیٹ ان سے جو ہوئی وہ پٹ سکتے ہیں need a one piece ٹھیک ہے جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ship کہاں سے کروانا ہے کیا آپ کی ساری engagement ہوگی تو یہ سارا آپ ایڈبینٹ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کے ساتھ بحث کرنی ہے کس طرح آپ نے ان کو agree کرنا ہے اس کی طرف یہاں پہ میں آپ کو ایک screenshot بھی add کروں گا جو سارا scene ہوگا کہ آپ مطلب جو میں نے order کیا تھا لیکن ان کو cancel کر دیا order بہت نہیں reasonable تھا لیکن اس کے اوپر shipping cost زیادہ پڑھ رہی تھی تو وہ پھر کسی حساب سے میں نے ان کو ship کروالیا کسی اور طریقے سے کسی agent کے ذریعے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا scenario ہوتا ہے علی بابا سے shopping کرنے کا کہ آپ نے جو بھی چیز لینے ہیں اس چیز کو سب سے پہلے تو اس کو غور کریں گے وہ کتنی qualities ہیں کتنی products ہیں اور کون کون لوگ اس کو sale کریں اس کے بعد آپ ہر بندے کے ساتھ اس کے message میں جا کے اس کے ساتھ discussion کریں کہ آپ بھائی اگر ہم یہتنی چیزیں لیتے ہیں تو آپ مطلب ہمیں کیا rate لگائیں گے اگر اتنی اتنے تو کیا rate لگائیں گے اگر آپ ان سے بار بار مطلب تفصیل سے بہنس میں جائیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو کافی discount دے دیں گے تو جنبے والا یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے پوری امید ہے کہ آپ کے اس ویڈیو کی سمجھ بھی ہے اور آپ کو پتہ بھی چلا کہ کس طرح آپ ساری کی ساری چیزوں کو confirm کر سکتے ہیں rates کا پتہ کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں جو جو آپ نے سیکھا آپ اس کو implement ضرور کیجئے گا اگر آپ نے کوئی product لینی ہے یا نہیں لینی وہ الگ بات ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک next ویڈیو میں ایک next topic کے ساتھ آپ رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال مجھے بھی رکھنے اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ